موسیقی ایک ہاتھ مار کر میز پر پڑی ہوئی ساری چیزیں سائیڈ میں گرائی اور بلیک ٹرائگن کو جٹکے سے اچھال کر میز پر گرا دیا بلیک ٹرائگن بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا میز پر گراتے ہی ٹرائگن نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا بتاؤ ورنہ ایک لمحے میں گردن کی ہڈی توڑ دوں گا ٹرائگن نے گراتے ہوئے کہا مم مم میں بلیک ٹرائگن کے حلق سے ہر خرات ہوئی آواز نکلی ٹراؤس میٹر کی فریکوین بتاؤ جلدی ٹرائگن نے سر لہچے میں کہا اور ساتھ ہی اسے انگوٹھا اس کی گردن کی مخصوص رکھ پر دباؤ دیا باب باب بتاتا ہوں بتاتا ہوں بلیک ٹرائگن نے رک رک کر کہا بولو جلدی ورنہ ٹرائگن نے کہا بلیک ٹرائگن جس کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا اور اس کے آنکھیں باہر اُبھلائی تھی رک رک کر فریکوینسی بتانے لگا گوڈ شو اب اسے کچھ تیر کے لیے آرام کرنے دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو � اسپاتے سر ہلا کر بلیک ٹرائگن کی گردن کو ہلکا سا جٹکا دیا بلیک ٹرائگن کا جسم زور سے لرزا اور وہ ساکت ہو گیا ٹائگر اس کا ٹرانسپیٹر تلاش کرو اور چوہان ہاور تم دروازے کے پاس رکو امران نے کہا تو چوہان اور ہاور نے اسپاتے سر ہلائے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے جبکہ ٹائگر بلیک ٹرائگن کی میز کی درازے کھول کر چیک کرنے لگا میز کی نکلی دراز سے اسے جدید ساخت کا ایک ٹرانسپیٹر مل گیا اس نے ٹرانسپیٹر امران کو دے دیا امران نے ٹرانسپیٹر آپریٹ کرتے ہوئے اس پر بلیک ٹرائگن کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈیسٹ کی اور دوسری طرف کال دینے لگا ہیلو ہیلو بلیک ٹرائگن کالنگ اوور امران نے بلیک ٹرائگن کے لہجے میں کہاں یس مارشل ٹرائگن اٹیننگ یو اوور دوسری طرف سے ایک پاری اور انتہائی کرخت آواز سنائی دی اور یہ آواز سنکا امران کی آنکھوں میں چبک ابرائی چیف میرے پاس چار افراد آئے تھے چاروں اشیائی ہیں ان میں سے ایک خود کو پرنس آف ڈام بتا رہا ہے وہ آپ کے بارے میں مجھے کریدنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے اس پر شک ہوا تھا میں نے اسے ڈال کر یہاں سے بگا دیا کہ میرا مارشل ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اوور امران نے کہا چار اشیائی او تو وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب کہاں ہے وہ اوور مارشل ریلے نے چونگتے ہوئے کہا واپس چلے گئے ہیں چیف اوور امران نے کہا ہم وہ دوبارہ یہاں آنے ہی کوشش کریں گے اب اگر وہ آئے تو تم گارچ کو فون کا لینا وہ خود انہیں سنبھال لے گا اوور ایڈ آل مارشل ریلے نے کہا اور ساتھ ہی اس نے رابطہ ہتم کر دیا امران نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے ٹرانسپیٹر آف کر دیا اسے شاید آپ کی باتوں پر شک ہو گیا ہے ٹائگر نے کہا نہیں وہ ضرور سے زیادہ محتاط آدمی ہے بہرحال اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ بلیک ڈرائگن کا تعلق مارشل ایجنسی سے ہے اور اسی کلاب سے مارشل ہیڈکوارٹر کا راستہ جاتا ہے اب ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہے امران نے کہا تو یہ بات ہے ہم بلیک ڈرائگن کو ہوش میں لاکر اسے اگلوا لیتے ہیں ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے اسے باندھو اب میں اس سے ہد بات کروں گا امران نے اس بات پر سر ہلا بات کر کہا تو ٹائگر نے فورا میز پر بہوش پڑے بلیک ڈرائگن کو اٹھایا اور ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کمرے کی سائیڈ میں ایک علماری دکھائی دی وہ تیزی سے علماری کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر اس کے ہانے دیکھنے لگا ایک ہانے میں رسی کا بندل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمکا گئی اس نے بندل اٹھایا اور پھر اسے لے کر بلیک ڈرائگن کے پاس آ گیا اس نے بندل کھولا اور رسی سے بلیک ڈرائگن کو کرسی پر باندھنے لگا ابھی وہ بلیک ڈرائگن کو باندھی رہا تھا کہ امران اچانک ایک جٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا سانس روکو جلدی امران نے چیہتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے امران کو اپنے دماغ میں زوردار جٹکہ لگتا ہوا محسوس ہوا اس کی آنکھوں میں یک لہت انہیرہ سا آ گیا اس نے ساتھ جٹک کر آنکھوں کے سامنے چھانے والا انہیرہ دور کرنے کی کوشش کی لیکن لاحاص دل وہ لڑ کھڑایا اور دوسرے لمحے وہ ریت کی حالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح گرتا چلا گیا ایک لمحے سے بھی کم مرسے میں اس کے دماغ کا پردہ تاریخ پڑتا چلا گیا یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تاکہ امران کوشش کے باوجود ہوت کو نہ سنبھال سکا اور فوراں بے ہوش ہو گیا فون کی گھنٹی پچھتے ہی گاچ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا یس گاچ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا مارشل ڈریلے بول رہا ہوں دوسری طرف سے مارشل ڈریلے کی کرخت آواز سنائی دی اور یس دیف گاچ بول رہا ہوں گاچ نے مارشل ڈریلے کی آواز سن کر موضبانہ لہجے میں کہا گاچ تم کیا کرتے پھر رہے ہو نانسنس امران اور اس کے ساتھیں ڈرائگن کلاب تک پہنچ گئے ہیں مارشل ڈریلے نے چیختے ہوئے کہا اور گاچ پری طرح سے اچھل پڑا کیا کیا مطلب وہ ڈریلے کلاب میں کیا کر رہے ہیں گاچ نے حیرت زیدہ لہجے میں کہا انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ مارشل ایجنسی کا ہیڈکوارٹر کہاں ہیں وہ بلیک ڈریلے کے پاس آئے تھے بلیک ڈریلے نے مجھے کال کر کے چار اشیائیوں کی آمد کا بتایا تھا میں نے اس کی کال ڈراب کی اور سپیشل مونیٹر پر اس کا آفیس چیک کیا تو وہاں بلیک ڈریلے نے کرسی پر رسیوں سے بندہ ہوا تھا جبکہ اس کی آفیس میں چار اشیائی موجود تھے جو عمران اور اس کے ساتھی ہی تھے انہوں نے بلیک ڈریلے کو بے ہوش کر کے اس کا ٹراب کیٹر حاصل کر لیا تھا اور پھر عمران نے بلیک ڈریلے کے لہجے میں مجھ سے بات کی تھی مارشل ڈریلے نے تیز تیز بولدے ہوئے کہا اوہ اب کہاں ہیں وہ چاروں گاشت نے پوچھا میں نے انہیں وائٹ ایکس گیس سے بے ہوش کر دیا ہے جو بے رنگ اور بے بو تھی وہ چاروں ابھی تک بلیک ڈریلے کے آفیس میں پڑے ہوئے ہیں تو فوری طور پر اپنے آدمیوں کو بیجو اور انہیں وہاں سے ہٹواو انہیں اپنے سپیشل پوائنٹ پر لے جا کر ان کا موں کھلواو کہ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں یا کوئی اور میں نے انہیں فوری طور پر اس لئے ہلاک نہیں کرائے کہ میں یہ جاننا جاتا ہوں کہ آخر انہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ مارشل ایجنسی کا ہیڈکوارٹر ایک حفیہ راستے کے ذریعے ڈریگن کلاب سے ہو کر گزرتا ہے تم ان کا موں کھلواو ہر صورت میں اگر وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی اور گروپ بھی یہاں آ سکتا ہے میں نے ہیڈکوارٹر کو حفیہ اور محفوظ بنایا تھا اگر یہ راز کھل گیا تو مارشل ہیڈکوارٹر کا سیکریٹ ہمیشہ کے لئے ہتم ہو جائے گا مارشل ڈریلے نے رکے بغیر تیز تیز بولتے ہوئے کہاں یس چیف میں ابھی اپنے آدمیوں کو ڈریگن کلاب بھیجوا دیتا ہوں وہ انہیں اٹھا کر لے آئیں گے اور پھر میں حد ان سے پوچھوں گا کہ وہ ڈریگن کلاب کیا کرنے گئے تھے گاشت نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو نانسنس مارشل ڈریلے نے گرشتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ہتم کر دیا حیرت ہے یہ امران آہر ہے کیا چیز اسے کیسے پتا چل گیا کہ مارشل ایجنسی کے ہیڈکوارٹر کا راستہ ڈریگن کلاب میں ہے کیا وہ جادوگر ہے گاشت نے ریسیور رہ کر حیرت سے بربراتے ہوئے کہا اس نے فوراں ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا روجر بول رہا ہوں رابطہ ملتے ہی روجر کی آواز سنائی دی گاش پول رہا ہوں گاشت نے کرس لہجے میں کہا یہ سپاس روجر نے فوراں مودبانہ لہجے میں کہا امران اور اس کے ساتھی ڈریگن کلاب میں ہے روجر انہوں نے بلیک ڈریگن پر تشدد کر کے اس سے بھی میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن روجر نے انہیں گیس کیپسول توڑ کر وہی بے ہوش کر دیا ہے تم فوراں ڈریگن کلاب جاؤ اور ان جاروں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر سپیشل پوائنٹ پر لے جاؤ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دینا تاکہ راستے میں ان میں سے کسی کو ہوش نہ آسکے جب تم انہیں سپیشل پوائنٹ پر لے کر پہنچ جاؤ تو مجھے بتا دینا میں فوراں وہاں پہنچ جاؤں گا اور یاد رہے میرے پہنچنے تک انہیں ہوش میں نہیں آنا چاہیے گاش نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا یہ سپاس روجر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور گاش نے ریسیور رکھ دیا ابھی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تاکہ اسی لمحے فون کی گھینٹی باج اٹھی گاش بول رہا ہوں گاش نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے سر لہجے میں کہا سارا بول رہی ہوں دوسری طرف سے ایک اٹھلاتی ہوئی آواز سنائی دی اور تم کیسے فون کیا ہے گاش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیوں تمہیں فون کرنے سے پہلے کیا مجھے کسی سے اجادت لینی پڑتی ہے سارا نے قدر حفقی سے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن تم نے کئی روز بعد اچانک فون کیا ہے اس لیے میں حیران ہو رہا تھا کہا تھی تم گاش نے کہا تمہیں بتا کر تو گئی تھی کہ میں فلوریڈا جا رہی ہوں میری ماں بیمار ہے سارا نے کہا اوہ ہاں میں بھول گیا تھا کام کی زیادتی کی وجہ سے کچھل جا ہوا ہوں اس لیے بہت سی باتیں ذہن سے نکلتی جا رہی ہیں بہرحال بتاؤ اب تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے گاش نے کہا ٹھیک ہے اس لیے تو میں واپس آگئی ہوں سارا نے جواب دیا اوہ تو تم کینسلانہ سے بول رہی ہو گاش نے چونکر کہا ہاں سارا نے جواب دیا اب کہاں ہو گاش نے کہا اپنے فلیٹ میں اور کہاں ہو سکتی ہوں ڈیر سارا نے بے باک لہچے میں کہا ٹھیک ہے میں ایک دو دن میں تمہارے پاس آؤں گا گاش نے کہا ایک دو دن کیا مطلب کیا آج بلکہ ابھی نہیں آؤگے سارا نے چونکر کہا نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی میں مصروف ہوں اور ہو سکتا ہے ایک دو روز تک مجھے تم سے فون پر بات کرنے کا بھی موقع نہ مل سکی جیسے ہی میں کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا میں ہوتی تمہارے فلیٹ آ جاؤں گا گوڈ بائی گاش نے کہا اور دوسری طرف کا جب آپ سنیں بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اس کی چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے جیسے اس کا سارا سے بات کرنے کا موڑ نہ ہو اور زبردستی اس سے بات کی ہو ہم میں جانتا ہوں سارا کہ تم فلیرویڈا میں اپنی بیمار ماں کو دیکھنے نہیں گئی تھی بلکہ میرے سب سے بڑے رکیب کرنل جیگور کے بیٹے رینول کے ساتھ سیرو تفریح کرنے گئی ہوئی تھی تمہارا کیا حیال ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تم ڈبل کروس کل ہو ایک ایسی لڑکی جو پیسے اور مرتبے والے افراد کے پیچھے باگتی ہے گاش نے مو بناتے ہوئے کہا تقریباً ایک گھنٹے بعد دوبارہ فون کی گھنٹی با جھتھی تو گاش نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا گاش بول رہا ہوں گاش نے اندھائی سرد لہجے میں کہا روجر بول رہا ہوں باس روجر کی آواز سنائی دی یس روجر کیا ریپورٹ ہے گاش نے چونگر کہا میں نے ان چاروں افراد کو ڈرائگن کلاب سے اٹھا لیا ہے باس اور انہیں سپیشل پوائنٹ پر لے آیا ہوں میں نے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن بھی لگا دیے ہیں اور انہیں ستونوں کے ساتھ رسیو سے بھی باندھ دیا ہے روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ شو انہیں راستے میں ہوش تو نہیں آیا گاش نے پوچھا نو باس لیکن ان کے ساتھ آفیس میں بلیک ڈرائگن بھی رسیو سے بندہ پڑا تھا اس کے پاس ایک آدمی تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بلیک ڈرائگن کو باندھ رہا ہو اور وہیں بے ہوش ہو گیا ہو اگر بلیک ڈرائگن نے انہیں بے ہوش کیا تھا تو پھر وہ آدمی اسے کیسے باندھ سکتا تھا روجر نے حیرت بنے لہچے میں کہا انہوں نے بلیک ڈرائگن پر تشدد کیا تھا نانسنس جب وہ آدمی بلیک ڈرائگن کو باندھ رہا تھا تو اسی وقت بلیک ڈرائگن نے جوتے کے نیچے لگا ہوا گیس کیپسول توڑ کر انہیں بے ہوش کر دیا تھا گاش نے بات بناتے ہوئے انتہائی سرد لہچے میں کہا وہ روجر کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا یس پاس روجر نے اس کا سرد لہچے سن کر گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا تم وہی رکو میں اب سپیشل پائنٹ پر پہنچ رہا ہوں گاش نے کہا یس پاس روجر نے جواب دیا کیا تم نے انہیں چیک کیا ہے کہ وہ میک اپ پہ ہیں یا نہیں گاش نے پوچھا نو باس میں نے ان کے میک اپ چیک نہیں کیا آپ کہتے ہیں تو میں کار لیتا ہوں روجر نے کہا ٹھیک ہے ان کے میک اپ چیک کرو اور اگر وہ میک اپ پہ ہیں تو میک اپ واشر سے ان کے میک اپ واش کرو گاش نے کہا یس پاس روجر نے اسی انداز میں جواب دیا اور گاش نے نسیور رکھا اور ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جو اپنے سامان کے لحاظ سے انتہائی جدید ٹورچر سیل دکھائی دے رہا تھا تشدد کے قدیم آلات کے ساتھ ساتھ انتہائی جدید آلات بھی وہاں موجود تھے سامنے ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا کمرے میں جگہ جگہ ستون دکھائی دے رہے تھے جن میں سے چاروں ستونوں کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھ ہی بندے بیٹھے تھے اسی لمحے عمران کے موں سے کراہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے سویا ہوا ذہن جاگ اٹھا ذہن بیدار ہوتے ہی اس کی آنکھیں کل گئی اور شعور کے جاگتے ہی اس کے موں سے بے سیار ایک طویل سانس نکل گیا وہ ستون کے اکب میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاں ستون کے اکب میں تھے جہاں اس کی کلائیوں پر رسی باندھی گئی تھی اسے بے ہوشی کی حالت پر اسی طرح ستون کے ساتھ بٹھا کر رسی سے باندھی گیا تھا اسی طرح اس کے دوسرے ساتھی بھی ستونوں سے بندے ہوئے بیٹھے تھے وہاں ایک اور آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ میں سرنگ دکھائی دے رہی تھی اور وہ سب سے آہر میں موجود ٹائگر کو انجیکشن لگا رہا تھا اس نے شاید عمران کو بھی انجیکشن لگایا تھا جس سے عمران کو ہوش آ گیا تھا عمران کے ساتھ والے ستون کے ساتھ ہاور بندہ ہوا تھا اس سے آگے چوہان اور آہر میں ٹائگر تھا ہاور اور چوہان کی جسموں میں حرکت ہو رہی تھی انہیں ہوش آ رہا تھا اس آدمی نے ٹائگر کو انجیکشن لگایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور امران اس کے ساتھوں پر نظریں ڈالتا ہوا تیر سیر چلتا ہوا امران کے سامنے آ گیا تو تمہیں ہوش آ گیا نوجوان نے امران کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کے لگائے ہوئے انجیکشن نے مجھے ہوش دلایا ہے ورنہ نہ جانے میں کب تک اسی حال میں پڑا رہتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اگر میں بندے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہوا آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جس پر نوجوان نے کوئی تعارض نہیں کیا تھا تمہارا نام کیا ہے نوجوان نے مو بناتے ہوئے کہا اسی لمحے ہاور کے مو سے کراہ نکلی اور وہ ہوش میں آ گیا شعور جاکتے ہی وہ خود کو نئے ماحول میں دیکھ کر چونگ پڑا تمبک ٹو امران نے جواب دیا تو وہ چونگ پڑا تمبک ٹو یہ کیسا نام ہے نوجوان نے حیرت برے لہجے میں کہا جیسا بھی ہے بڑا خوبصورت اور نوی سلام ہے مجھے تو بہت پسند ہے اور تمہارا کیا نام ہے امران نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے نوجوان نے مو بنا کر کہا اوہ تو تم بے نام انسان ہو ہیر بے نام ڈاکٹر صاحب یہ تو بتا دو کہ یہ کون سا ہسپتال ہے جہاں تم ہمارا علاج کر رہے ہو اور وہ بھی باندھ کر امران نے کہا اس کا جواب تمہیں باس دیکھا نوجوان نے مو بنا کر کہا اور مرکہ تیز سے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا باس تمہارا مطلب ہے بڑا ڈاکٹر تم بے نام ہو تو بڑے ڈاکٹر کا ہی نام بتاتے جاؤ امران نے کہا لیکن نوجوان نے جیسے اس کی بات ہی نہ سنی وہ تیز سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا یہ کون سی جگہ ہے ہاون نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے تو نئے اور پرانے ہسپتال کا مکسٹر دکھائی دے رہا ہے جہاں قدیم آلات کے ساتھ ساتھ جدید آلات بھی موجود ہیں اب ان آلات سے ہمارا برتا بنایا جاتا ہے یا کچھ اور یہ تو اس ہسپتال کے میڈیکل سجن ہی آ کر بتائیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے چوہان اور ٹائگر نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے بدلے ہوئے ماحول کو دیکھنے لگے امران نے ناہنوں میں چھپے ہوئے بلیڈوں سے کلائیوں پر بندی ہوئی رسی کٹنی شروع کائز دی تھی ابھی وہ رسیہ کٹ ہی رہا تھا کہ دروازوں کے باہر سے قدموں کی تیز چاپ سنائی دی قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کے رسی کٹنے میں اور تیزی آگے اسی لمحے دروازے سے ایک لمبے اور بھاری کٹ کا آدمی اندر داہل ہوا اس کے پیچھے دو آدمی تھے دونوں کی ہاتھوں میں مشین گننے تھی جبکہ آگے والا حالی ہاتھ تھا مشین گننوں والے آدمی میں سے ایک وہی تھا جس نے انہیں انجیکشن لگایا تھا تم میں عمران کون ہے باری جی سمالے نے ان چاروں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کون عمران ہمارے اباؤ اعداد میں بھی کسی کا نام عمران نہیں کیوں دوستوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا عمران نے پہلے باری جی سمالے اور پھر اپنے ساتھیوں سے محاطب ہو کر کہا تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم ہی عمران ہو تم نے ہارلے سے میرے بارے میں اور مارشل ایجنسی کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی بولو یہ درست ہے نا باری جی سمالے نے کہا جو گاش تھا تو تم مارشل ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں گاش ہوں وہی گاش جس کے بارے میں تم نے ہارلے سے حصوصی طور پر معلومات حاصل کی تھی گاش نے کہا کیا ہارلے نے تمہیں سب کچھ ہد بتایا ہے عمران نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں وہ انتہائی باعصول آدمی تھا وہ بلا آسانی سے تمہارے بارے میں کیسے بتا سکتا تھا ہم نے اسے اٹھایا اور پھر اپنے طریقے سے اس کا موں کھلوایا تھا گاش نے جواب دیا اوہ اب کہاں ہیں ہارلے عمران نے ہون چھواتے ہوئے کہا وہی جہاں میں تم سب کو بھیجنے والا ہوں گاش نے جواب دیا تو عمران کا چہرہ یک لہت سر ہو گیا تو تم نے ہارلے کو ہلاک کر دیا ہے عمران نے غراہت برے لہجے میں کہا ہاں گاش نے جواب دیا ہم تم نے ایک اصول پسند اور معذور آدمی کو ہلاک کیا ہے اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے تمہاری موت بھی عبرتناک ہوگی عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا موت تمہاری عبرتناک ہوگی مسٹر عمران تم اور تمہارے ساتھی اب تک صرف اس لے دندہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا گئے مارشل ایجنسی کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے گاش نے انتہائی سرد لہچے میں کہا کہاں ہے ہیڈکوارٹر عمران نے الٹا اسے سوال کرتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے گاش نے گھرا کر کہا نہیں میں نہیں جانتا عمران نے کہا تو تم اور تمہارے ساتھی ڈراغن کلاب میں کیا لینے گئے تھے گاش نے گسیلے لہچے میں کہا ڈراغن کلاب کیا مطلب کیا مارشل ایجنسی کا ہیڈکوارٹر ڈراغن کلاب میں ہے عمران نے چونکتے ہوئے کہا جیسے اس بات کا علم اسے ابھی ہوا ہو اس کا انداز دیکھ کر گاش گھرا کر رہ گیا میرے سامنے چالاک بننے کی کوشش مت کرو عمران بتاؤ کیسے پتا چلا ہے تمہیں اس ہیڈکوارٹر کو سیکرٹ رکھنے کے لیے ہم نے ہار اس چیکس کو قتل کرا دیا تھا جس نے ہیڈکوارٹر کی تعمیر یا اس کے کسی بھی کام میں ہاتھ لگایا تھا ہمارے حیال میں تمام افراد حلاق ہو چکے ہیں پھر ایسا کون ہو سکتا ہے جو ہیڈکوارٹر کے بارے میں جانتا ہو گاش نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ ماشر ایجنسی میں ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے ہمیں ہیڈکوارٹر کی نشان نہیں کرائی ہو عمران نے مسکرہ کر کہا نہیں ایسا ناممکر ہے ماشر ایجنسی کے ایجن اور تمام ورکر انتہائی باقردار اور ایماندار ہیں ان میں سے کوئی بھی ماشر ایجنسی یا ماشر ریلے سے گداری کا سوچ نہیں سکتا گاش نے کہا یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے عمران نے مو بنا کر کہا ہم تو تم مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے گداری کی ہے میں اسے زمین میں زندہ گار دوں گا بتاؤ کون ہے وہ گاش نے چیہتے ہوئے کہا تو تم ایسے چیہ رہے ہو جیسے تمہارے چیہنے پر وہ آدمی ڈر کر ہوتی تمہارے سامنے آ جائے گا عمران نے اسی طرح مو بناتے ہوئے کہا میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں عمران اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے اپنے دل سے نکال دو یہاں دیواروں پر لگے ہوئے جو آلات تم دیکھ رہے ہو ان کے استعمال سے پتھر بھی بول پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں گاش نے غسیلے لہجے میں کہا تو پھر کسی پتھر سے معلوم کر لو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو عمران نے اس بنانبرے لہجے میں کہا تو گاش اسے کھا جانے والی نظروں سے گھونے لگا تو تم نہیں بتاؤ گے گاش نے پھنکارتے ہوئے کہا کیا بتاؤں جب تک تم پوچھو گے نہیں تو میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں عمران نے اسی انداز میں کہا تو بتاؤ کون ہے وہ آدمی جسے تمہیں مارشل ایجنسی کے ہیڈکوارٹر کا پتہ بتایا ہے گاش نے ایک پر پھر چیہتے ہوئے کہا پہلے تم اپنی چیہوں کا علاج کراؤ پھر مجھ سے بات کرنا تمہاری چیہیں سن کر میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگتے ہیں عمران نے کہا باس یہ آدمی ہام ہا وقت سایا کر رہا ہے گاش کے ساتھ کھڑے آدمی نے مو بناتے ہوئے کہا کرنے دو کیا فرق پڑتا ہے کچھ ہی دیر میں یہاں اس کی لاش پڑک رہی ہوگی مرنے سے پہلے کچھ دیر باتیں کر لے گا تو کیا ہوگا اچانک گاش نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اجازت دے تو میں اس طرح اس کی زبان کھلواؤں جس طرح میں نے ہارلی کی کھلوائی تھی اس آدمی نے کہا تو عمران چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا تم نے ہارلے پر تشدد کیا تھا عمران نے اس آدمی سے محاطف ہو کر کہا اور ہاں اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جیسے میں نے ہارلی کے ساتھ کیا تھا اس آدمی نے گرراتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے عمران نے اتنان برے لہجے میں کہا روجر میرا نام روجر ہے کیوں تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو اس نے غسیلے لہجے میں کہا ہاموش ہو جا وہ بہت ہو گیا اور عمران اب تم فوراں وہ سب کچھ بتا دو جو تم سے پوچھا جا رہا ہے گاچ نے غسیلے لہجے میں کہا کیا تم ماشرل ریلے سے میری بات کرا سکتے ہو عمران نے ایک پر پھر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا تم نے جو بات کرنے ہیں مجھ سے کرو تمہارے لیے اس وقت میں ماشرل ایجنسی کا چیف ہو اور سنو اب تم مزید کوئی سوال نہیں کرو گے اور اگر تم نے اس پر جواب دینے سے انکار گیا تو پھر ساری نرمی حتم اور سختی شروع کرتی جائے گی گاچ نے اگر راتے ہوئے کہا تم نے مصور کی دال دیکھی ہے کبھی عمران نے کہا مصور کی دال کیا مطلب گاچ نے حیرت برے لہجے میں کہا جب کوئی بڑا آدمی بات کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مو اور مصور کی دال مطلب یہ کی شکل دیکھی ہے تم نے اپنے کے تم اور ماشرل ریلے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو تم مو نہیں کھولو گے گاچ نے غصے سے جبڑے بینچتے ہوئے کہا لو یہ بلا کون سی بڑی بات ہے ابھی کھول لیتا ہوں مو عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنا پورا مو کھول دیا یہ دیکھ کر گاچ کے چہرہ غصے سے سر ہو گیا تم اس طرح نہیں مانو گے اب تمہیں دو چار ہاتھ دکھانے ہی ہوں گے گاچ نے انتہائی جنجلہ ہٹ برے لہجے میں کہا اور تیری سے عمران کی طرف بڑھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کے نزدیک جاتے ہی اس کے مو پر تھپر مار دے گا لیکن جیسے ہی وہ عمران کے قریب آیا دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چیہتا ہوا فضاء میں اڑتا ہوا روجر اور اس کے دوسرے ساتھی سے جا ٹکرایا عمران نے بڑے اتمنان سے ہاتھ آگے کر کے گاچ کو اس کے ساتھیوں کی طرف اچھال دیا تھا گاچ کو اچھال کر عمران بے احتیار ہاتھ جارنے لگا تھا ابھی وہ ہاتھ جار ہی رہا تھا کہ اس نے بے احتیار لمبی چھلانگ لگا دی کیونکہ روجر نے نیچے گرتے ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا روح اس کی طرف کر کے فائرنگ کر دی تھی عمران اس فائرنگ سے بال بال بچا تھا اگر اس سے چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کا جسم گولیوں سے چلنی ہو جاتا اس سے پہلے کہ روجر پھر عمران پر فائرنگ کرتا ٹائگر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے روجر کے قریب جاتے ہی اس کے مشین گن والے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر ماری اور روجر کے ہاتھوں سے مشین گن نکل کر دور جا گئی اسی لمحے چوہان اور ہاور بھی ستونوں سے علاق ہوئے اور وہ بھی اچھل کر گارچ اور اس کے ساتھیوں کے قریب آگئے چوہان نے لات مار کر گارچ کے دوسرے ساتھی کے ہاتھ سے بھی مشین گن نکال دی ان سب نے عمران اور گارچ کی باتوں کے دوران اکب میں بندے ہوئے ہاتھ ناہروں میں چھپے ہوئے بلیڈوں سے رسیاں کٹ کر آزاد کر لیے تھے عمران لمبی چھلانگ لگا کر زمین پر لڑکتا ہوا کافی آگے نکل گیا وہ رکھتے ہی تیزی سے پلٹا مگر اسی لمحے وہ یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ گارچ نے نیچے گرتے ہی یک لہت چھلانگ لگائی اور تیز رفتار پرندے کی طرح اٹھتا ہوا کھلے ہوئے دروازے سے باہر جا گیا جوہان نے اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی چھلانگیں لگاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا گارچ نے اٹھ کر تیزی سے دروازہ بند گیا دیا اور چونگ چھلانگیں لگا کر دروازے کی طرف گیا تھا اس لیے دروازہ بند ہوتے ہی وہ اس سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے وہ بے احتیار پلٹ کر پشت کے بال نیچے گرا اس نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر گرا اور ساکت ہو گیا اس کا ساتھ دروازے سے ٹکرایا تھا چور زیادہ لگی تھی جسے وہ دوبارہ گر گیا تھا ادھر ٹائگر اور ہاور روجر اور اس کے ساتھ ہی سے لڑ رہے تھے انہیں دیکھ کر امران دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اچھل کر پوری کوئس دروازے سے ٹکرایا دروازہ بے حد مضبوط تھا امران کی زوردار ٹکر سے وہ چوچرا کر رہ گیا آپ ایک طرف ہو جائیں باس میں توڑتا ہوں دروازہ اکب سے ٹائگر کی آواز سنائی دی تو امران نے پلٹ کر دیکھا ٹائگر اور ہاور نے روجر اور اس کے ساتھ کی گردنیں توڑ دی تھی اور وہ اس طرف دیکھ رہے تھے تم دونوں ایک ساتھ دروازے پر ٹکرے مارو میں چوہان کو دیکھتا ہوں امران نے کہا اور تیزی سے چوہان کی طرف بڑھا جو ساکت پڑھا ہوا تھا ٹائگر اور ہاور پیچھے ہٹے اور پھر وہ ایک ساتھ تیزی سے دور تفہ دروازے کی طرف بڑھے دروازے کی قریب پہنچتے ہی وہ اچانک اچھلے اور ایک ساتھ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرائے اس پر دروازہ اپنی مضبوطی برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے دونوں پر اکر کر باہر جاگرے امران کی زوردار ٹکر نے دروازے کی سائیڈیں پہلے ہی کمزور کر دی تھی اس لیے ان دونوں کی ٹکروں سے دروازہ فوراں ٹوٹ کر گر گیا تھا دروازہ ٹوٹتے ہی وہ دونوں بھی باہر جاگرے ہی گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھے انہوں نے دائم بائن دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا وہ دونوں تیزی سے اندر آئے اور پھر انہوں نے روجر اور اس کے ساتھی کی مشین گنے اٹھائیں اور ایک پر پھر باہر کی طرف دوڑ پڑے امران چوہان پر جکا ہوا تھا چوہان کے سر پر واقعی چوٹ آئی تھی امران اسے ہوش میں لانے میں لگ گیا کچھ ہی دیر میں چوہان کو ہوش آ گیا تم ٹھیک ہو امران نے پوچھا دی ہاں میں ٹھیک ہوں میرا سر دروازے سے ٹکرائے تھا اس لیے شاید بے ہوش ہو گیا تھا چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تمہارے سر پر چوٹ آئی ہے امران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اسی لمحے ہاور اور ٹائگر واپس آ گئے یہ ایک بیران علاقے میں موجود رہائش کا ہے باز پوری امارت حالی ہے گاش یہاں سے نکل گیا ہے البتہ پوچھ میں ایک کار موجود ہے ٹائگر نے کہا گاش اگر نکل گیا ہے تو پھر ہمیں بھی فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ گاش کسی بھی لمحے فوس لے کر یہاں پہنچ جائے گا امران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے دورتے ہوئے تیہانے سے نکل کر امارت کے اوپر والے حصے میں پہنچے اور پوچھ میں آ گئے آؤ جلدی کرو امران نے کار کی طرف جانے کی بجائے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا ہم کار میں نہیں جائیں گے جوہان نے کہا نہیں ایسے ہی نکلو کار لے کر ہم زیادہ دیر دور نہیں جا سکیں گے وہ کار سے ہمیں ٹریک بھی کر سکتے ہیں امران نے تیز لہجے میں کہا تو جوہان نے اس بات میں سار ہلا دیا اور وہ تیزی سے گیٹ سے نکلتے چلے گے امران دورتا ہوا سائٹ گلی سے رہائش کا کے اپی حصے کی طرف آیا اور پھر وہ سب سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گے وہ دو تین گلیاں مڑ کر انہیں ایک چھوٹی سی کوٹھی دکھائی دی اس کوٹھی پر کرائے کے لئے حالی ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا امران اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کوٹھی کی طرف بڑا سڑک دور دور تک خالی تھی گیٹ بند تھا اس پر بڑا سا تالہ لگا ہوا تھا سائٹ دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا درخت تھا جو دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا کوٹھی کے اندر جگہ ہوا تھا امران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا دیوار کے قریب آ کر اس نے دوسری طرف جانگا تو وہاں لون تھا امران نے چھلانگ لگائی اور لون میں آ گیا اس کے پیچھے ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے یہ جگہ ہمارے لئے مناسب رہے گی امران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے وہ سب اندر کی طرف بڑھ گئے کوٹھی فرنشت تھی اس لئے وہاں شاندار فرنیچر کے ساتھ ساتھ ضرورت کا سامان بھی موجود تھا کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے لیکن ان کے لئے بھلا تالے توڑنا کون سا مشکل کام تھا وہ سب ایک کمرے میں آ گئے کمرے میں میز پر فون دے کر امران کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور کام سے لگا لیا فون میں ٹون موجود تھی امران نے فورا نمبر پریس کرنے شروع کر دیے مالکم بار رابطہ ملتا ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی مالکم سے بات کراؤ میں پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں امران نے تیز لہچے میں کہا او 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 یس سر ہول کریں سر دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا گیا یس مالکم بول رہا ہوں چاند لمحو بات مالکم کی آواز سنائے دی پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں امران نے کہا او فرمائے کہا سے بول رہے ہیں مالکم نے حیرت برے لہچے میں کہا میں اس وقت کنسلانا میں ہی موجود ہوں امران نے کہا کینتلانا میں لیکن کہا مالکم نے کہا یہ سب بتانے کا میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے مجھے فوری طور پر ایک ایسی رہائش کا درکار ہے جہاں اسلحہ کار اور دوسرا ضروری سامان موجود ہو لیکن اس رہائش کا کا سوائے تمہاری ذات کے کسی کو علم نہ ہو امران نے کہا لیکن مالکم نے کہنا چاہا میں نے کہا ہے نا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جیسا کہا ہے ویسا کرو اور جب تک میں نہ کہو تو تم اس سے رابطہ بھی نہیں کرو گے اور نہ ہی میرے متعلق کسی کو کچھ بتاؤ گے مسئلہ ہی ایسا ہے امران نے سلز لہجے میں کہا ٹھیک ہے اسٹرن ٹاؤن ڈی بلوک کوٹھی نمبر بارہ وہاں آپ کو ہر چیز مل جائے گی آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے میں چار افراد کے ذریعے سارا سامان وہاں پہنچا دوں گا اور وہاں میرا ایک آدمی موجود ہے میں اسے کال کر کے کہہ دیتا ہوں وہ آپ سے تعاون کرے گا اس کا نام جاریف ہے مالکم نے کہا اوکے اس سے تفصیل نہ بتانا صرف یہی کہنا کہ میرا آدمی جب آپ کے پاس پہنچے تو وہ اس سے تعاون کرے میرا آدمی اس کے سامنے تمہارا نام لے گا وہ میرا ایک خاص بہمان ہے امران نے کہا اوکے مالکم نے کہا تو امران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا کون ہے یہ مالکم ہاور نے حیرت برے لہجے میں کہا پاکھیشیا کا فورن ایجن ہے جو مجھے پرینس آف ڈھام کے نام سے جانتا ہے میں اس پاملے میں اسے شامل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے اس لئے میں نے اسے کال کیا ہے امران نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹائگر تم اس پتے پر جاؤ اور جاریف سے مل کر اس سے کار اور اسلحہ لے آؤ اس کے بعد ہم سب یہاں سے جائیں گے امران نے کہا یہ اس پاس ٹائگر نے کہا اور اٹھ کر تیز سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا جزاک اللہ